بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس مجھے امید ہے کہ آپ سب خیالیہ سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے فائف لاز آج ہمارا اردو کا لیکچر نمبر فائف ہے سبق نمبر تین انمان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سٹوڈنٹ ہم ورک بک پیج نمبر نائن کو اپن کریں وہاں پہ لکھا ہوگا الفاظ کو معنی سے ملائیں تو یہاں پہ الفاظ ہے اور یہاں پہ معنی ہے تو یہ الفاظ ہے جیسے فرسٹ الفاظ ہے ہمارا مطا وہ شاید اس سے نفع ہنسی ہو سرمایہ اساسا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے معرفت جان پہ چان منحسر متلک یا وبستہ قاسد پیغاملی رسا ٹھیک ہے درکشندہ چمکنے والا جودو سخا سخاوت لگا لیں یا فیاضی لگا لیں ٹھیک ہے اسی کے نیچے ہمارے درج زیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تو پہلا جملہ ہے پہلا سوری الفاظ ہے ہمارے پاس اروج علی کاروبار میں اروج پڑھ ہے مستفید ہم کتابوں سے مستفید ہوتے ہیں ماند علی پڑھائی میں عمر کی ماند ہے اسی طرح ہمارا جو نیکسٹ پیج ہے اس کے اوپر ہے سوالات کے جوابات یہاں پہ آپ کی ایک سرگرمی ہے ساتھیوں کی مدد سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے القبات لکھیں انہوں نے ایک محسن انسانیت دیا ہوا ہے باقی پانچ آپ نے لکھنے ہیں جس میں سرابہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ختم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اس کے بعد ایک اور ہماری ایکٹیوٹی ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے آپ کو اپنے کون کون سے کام خود کرنے چاہیے فرحصت بنائیں اپنے کپڑے خود دھونے چاہیے اپنے جوتے خود مربط کرنے چاہیے رات کو اپنا بستر خود لگانا اور اٹھانا چاہیے گھر کی صفحہ خود کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی لگتا ہے کہ کچھ کام آپ کے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں لکھ دینے چاہیے تو آپ اس سے زیادہ بھی لکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ مجھے امید ہے کہ آپ کو لیکچے کی سمجھ آگئی ہوگی جہاں آپ سے سمجھ نہیں آتی ویڈیو کو بار بار واش کریں اور چینل کو سپرائی پڑھنا نہ بولنے جزا کیوں